شیئر مارکٹ کے کنسپٹ کو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ آخر میں کنسپٹ کیا ہے شیئر مارکٹ کا بنیادی کنسپٹ یہ ہے کہ ایک کمپنی شیئرز ایشو کرتی ہے پبلک میں کہ وہ کمپنی کے اندر آپ سب شیئر ہولڈرز ہیں شیئر ہولڈرز کو شیئرز ایشو کرتی ہے اب جو شیئرز ایشو کرتی ہے اس کے اندر آپ مجھے پہلے ایک بنیادی بات یہ بتائیے کہ جو شیئر ہولڈرز ہیں وہ کیا ہیں کمپنی کے شیئر ہولڈرز کیا ہے کمپنی کے اونر پارٹنرز ہیں یہ ایک فارم آف پارٹنرشپ ہے خالی ایک بڑا فارم ہے جیسے ایک لاکھ پارٹنرز کو باننے کا سسٹم ہے شیئرز اور اسلامیکلی شیئرز کے کنسپ میں کوئی پرابلم نہیں ہے کیونکہ پارٹنرز اگر دس ہو سکتے ہیں پچاس ہو سکتے ہیں ہزار ہو سکتے ہیں ایک لاکھ بھی ہو سکتے ہیں دس لاکھ بھی ہو سکتے ہیں دس لاکھ شیئرز ہو سکتے ہیں دس لاکھ پارٹنرز ہو سکتے ہیں یہاں پہ پرابلم نہیں ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیپٹل پانے کا ایک بہت اچھا طریقہ ہے گو آن دو اوپن مارکٹ مارکٹ میں جاؤ اپنا ایشو نکالو اور ایشو نکال کر کے مارکٹ سے پیسے اٹھا سکتے ہو تو شیئرز کے تھرو کنسپٹ کے ذریعے پیسے اٹھانا اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن پریزن ڈے جو شیئر مارکٹ ہے وہ شیئر مارکٹ میں ٹریڈنگ کرنا کیسا ہے شیئرز خریدنا شیئرز بیچنا یہ کیسا ہے تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اس کے اندر ایکچولی ہوتا کیا کیا ہے شیئر مارکٹ میں موٹے طور پر تین چیزیں ہوتی ہیں ایک شیئرز بکتے ہیں دوسرا ڈیبینچرز بکتے ہیں اور تیسرا ڈیریوٹیوز بکتے ہیں تینوں کو ہم دیکھیں گے شیئرز جو بکتے ہیں جو کمپنی سٹارٹ ہوئی اس نے اپنا دس روپے کا شیئر آفر کیا وہ شیئر کسی نے خریدا اب وہ شیئر کی ویلیو بڑھتی ہے یا گھٹتی ہے کب جیسے کمپنی کا پرفارمنس اچھا ہے ہم اگر اس کے جنیون فیکٹرز پہلے دیکھیں گے پھر آٹیفیشل فیکٹرز دیکھیں گے کمپنی کا پرفارمنس اچھا ہے تو پرفارمنس اچھا ہونے کی وجہ سے رپورٹ اچھا ہونے کی وجہ سے بہت سارے لوگ خریدنے چاہتے ہیں لیکن لیمٹیڈ شیئرز ہوتے ہیں کمپنی جو شیئر جو انیشلی آفر کی وہ لیمٹیڈ شیئرز ہیں تو لیمٹیڈ شیئرز ہونے کی وجہ سے ایسا تھوڑی ہے کہ جتنے شیئرز پارٹنرز بننے چاہے بنتے جائے بنتے جائے وہ ایک لیمٹ ہے اس کی تو آبیسلی جو دس روپے کا شیئر تھا اس کی ویلیو بڑھتی جاتی ہے پندرہ ہو گئی بیس ہو گئی لیکن اگر بات یہاں تک ہوتی تو ٹھیک تھی یہاں پہ بہت سارے لوگ ہیں جو آتے ہیں سپیکیولیشن کی نیت سے سپیکیولیٹرز کے اندر دو ٹائپ کے ہوتے ہیں ایک وہ سپیکیولیٹرز جو جنیونلی شیئرز خریدتے ہیں اور دوسرے وہ ہے جو ڈیریویٹیوز کے ذریعے سپیکیولیشن کرتے ہیں ڈیریویٹیوز کا کیا معاملہ ہے وہ ہم تھوڑی دیر بعد دیکھنے والے ہیں تو یہ سپیکیولیٹرز کی وجہ سے وہ پرائز کئی بار آٹیفیشلی بھی بڑھ جاتے ہیں آٹیفیشلی گیر بھی جاتے ہیں جو ہم سنتے ہیں کہ شہر مارکت چڑھ گئی جو بولیش رن چل رہا ہے بولیش فیس چل رہا ہے جو چڑھتی آ رہی ہے اور بیریش فیس چل رہا ہے جہاں گرتی جا رہی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیز ہوتی ہے سپیکیولیٹرز کی وجہ سے جو الگ انٹینشن سے آئے ہوئے لوگ ہوتے ہیں سپیکیولیٹرز کے بارے میں اور کیوں اتنا زیادہ سپیکیولیشن ہو جاتا ہے اس کی ایک بہت بنیادی اور بہت بڑی وجہ ہے اور وہ بنیادی وجہ ہے ڈیریویٹیوز کیا مطلب ڈیریویٹیوز کی وجہ سے پوری دنیا میں نائنٹین سیونٹیز میں جب سے ڈیریویٹیوز انٹروڈیوز ہوئے اور فرس ٹائم لائے گئے تب سے پوری دنیا میں فینینشل مارکٹس میں تباہی مچی ہوئے جو ہم دیکھتے ہیں وارن بفٹ جو ورلڈ کے امانگ در رچیس پرسنز ہے اس نے کہا یہ ویپنز آف فینینشل ماس دسٹرکشن ہے فینینشل ماس دسٹرکشن لانے کا ویپن ہے یہ جو نائنٹین سیونٹیز میں انٹروڈیوز کیا گیا ڈیریویٹیوز ٹائم جس کے اندار فیوچرز فوروڈز آپشن سے سٹارٹ ہو کر اب بہت ساری اور چیزیں بھی انٹروڈیوز ہو چکی ہے سویپس ان سو آن ڈیریویٹیوز کی وجہ سے سپیکیولیشن کا فیکٹر بہت بڑھے آتا ہے مثال کے طور پر یہ کپ بیچ رہا ہے ایک آدمی وہ کپ کے اندر بات ہی ہے کہ اگر بہت سارے لوگ آکے بہت سارے کپس خریدنے لگے سڈنلی تو سپلیئر بنا رہا ہے کتنے کپ بنا لے گا تو ظاہر سی بات ہے اس کا بھاو پچاس سپے تھا کتنا ہو جائے گا بڑھنے لگے گا سکسٹی سیونٹی ہونے لگے گا یہ تو نیچرل بات ہے بھئی یہ نیچرل ہی بڑھے تو اس میں پرابلم نہیں ہوتا ہے پرابلم تب ہوتا ہے جب آٹیفیشل ہی بڑھتا ہے آٹیفیشل ہی کیسے بڑھتا ہے ڈیریویٹیوز کی وجہ سے بڑھتا ہے اسلامی حکم یہ ہے کہ ڈیریویٹیوز ٹریڈگ ہرام ہے کیونکہ اس کے انہیں بہت سارے پرابلم ہیں ڈیریویٹیوز ٹریڈگ میں بہت سارے پرابلم ہیں ہم وہ پرابلم پر جسٹ آنے والے ہیں اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شیئر مارکٹ میں ڈیلنگ کیسی ہے تو شیئر مارکٹ میں ڈیل کرنا اگر یہ ڈیریویٹیوز کا فیکٹر دیکھا جائے تو اس وجہ سے شیئر مارکٹ میں ٹریڈنگ ہرام نہیں ہجاتی ہے جیسے کچھ لوگوں نے کہا ہے کچھ ہمارے سکولرز نے کہا ہے کہ دیکھو وہاں تو سٹے بازی چلتی ہے تو سٹے بازی چلتی ہے یہ بیریوٹیوز حقیقت میں سٹے بازی ہیں حقیقت میں گیمبلنگ ہے لیکن بیریوٹیوز تو ہر جگہ پہ انٹر ہو چکے ہیں کموڈٹی مارکٹ میں انٹر ہو چکے ہیں کموڈٹی مارکٹ میں بہت بڑی طریقے سے بیریوٹیوز کا دخل ہوتا ہے کموڈٹی مارکٹ کے پرائسز جو چینج ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ڈیریوٹیوز کی وجہ سے چینج ہوتے ہیں اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آئل انڈسٹری میں ڈیریوٹیوز یوز ہوتے ہیں ہر چیز میں یہاں تک کہا کہ اگر آپ کو رائس اور کوئی چیز ہے ہر چیز میں ڈیریوٹیوز یوز ہوتے ہیں آج کل تو ڈیریوٹیوز کا دخل تو ہر جگہ آگیا ہے تو کیا ہر چیز میں ہم منا کر دیں گے اس میں بھی ڈیلنگ نہیں کرو میٹلز میں بھی ڈیلنگ مت کرو رائس میں بھی ڈیلنگ مت کرو گہو میں بھی فارم پروڈیوز میں بھی ڈیلنگ مت کرو آئل میں بھی ڈیلنگ مت کرو سب منا کر دیں گے کیا نہیں تو شیئر مارکٹ کیوں منا ہو گئی تو شیئر مارکٹ اگر ڈیریوٹیوز کی وجہ سے منا ہو جائے تو اور بھی بہت کچھ منا ہو جائے گا تو جو لوگ یہ ڈائریکلی کہتے ہیں سٹے بازی ہے اس لئے شیئر مارکٹ میں لگانا گھرام ہے اس کی کوئی دلیل نہیں شیئر مارکٹ میں انویسمنٹ کر سکتے ہیں کیونکہ فی نفسی ہی کنسپٹ اسلام سے ٹکراتا نہیں ہے یہ ایک ٹائپ آف پارٹنرشپ ہے لیکن بہت سارے پارٹنرز ہیں جو ڈیویڈینڈ آتا ہے وہ پروفٹ کا شیئر ہوتا ہے جو ڈیوائیڈ کر دیا آتا ہے لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ایک مسلم جو ہوتا ہے اس کو ایسا معاملہ نہیں ہے کہ وہ کہیں پہ بھی انویسٹ کر لے کچھ بھی کر لے اس کی کچھ کنڈیشنز ہوتی ہیں تو سب سے پہلی کنڈیشن یہ ہوگی اسے دیکھنا ہوگا کہ جو کمپنی میں وہ انویسٹ کر رہا ہے وہ حلال کام ہے اس کا کیا حرام کام ہے بھئی شیئر خرید رو شیئر بھئی شیئر کیا ہے کوئی کمپنی کا شیئر ہے کمپنی کچھ کرتی ہے اس کا شیئر ہے تم کمپنی کے اونر ہو تو وہ کمپنی کیا کرتی ہے شراب کی کمپنی ہے کیا کیا وہ بینک ہے کیا وہ انشورنس کی کمپنی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کئی ساری جو حرام کی لسٹ ہے جیسے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسی حرام انڈسٹریز ہیں وہ سب پہلے ایکسکلوڈ ہوگی جو اسلام میں شریعت میں منع ہے حرام ہے اس کے اندر ہمارے لئے انویسٹمنٹ کرنا بھی زیادی سی بات ہے حرام ہے کیونکہ تعاونو علال بذیوت تقویٰ نیکی اور بھلائی کی کاموں میں تعاون کرو انویسٹر اس کا پارٹنر ہے انویسٹر وہ کمپنی کا پارٹنر ہے تم شراب کی کمپنی میں پارٹنر بنوگے تم بینک کے پارٹنر بنوگے تم انشورنس کمپنی میں پارٹنر بنوگے تو یعنی حرام کام میں تم انوالڈ ہو تم اس میں تعاون کر رہے ہو انوالڈ ہو رہے ہو تو پہلی کنڈشن ہے حرام کمپنی نہیں ہونی چی نمبر دو کچھ ایسی بزنسز ہوتے ہیں جو حلال ہوتے ہیں لیکن اس میں حرام کا کمپوننٹ بہت بڑا ہوتا ہے سگنفیکنٹ ہوتا ہے کوئی میجر پارٹ حرام ہوتا ہے یعنی خود حلال ہے لیکن میجر پارٹ حرام ہے جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ شگر انڈسٹری شگر انڈسٹری میں بہت بڑا میجر بائی پروڈکٹ جو شگر انڈسٹری کا ہے مولاسس اور وہ مولاسس بیچ کر کے وہ شراب انڈسٹری میں سفلائے کیے جاتے ہیں اور اس سے شراب بنتا ہے تو مولاسس سے شراب بنتا ہے تو کیونکہ ایک میجر سگنفیکنٹ بائی پروڈکٹ ہے اس وجہ سے شگر انڈسٹری میں انڈسٹری میں انڈسٹ کرنا بھی منہ ہے اسی طرح ہوتیلز میں کہ ہوتیلز میں بہت بڑا کمپوننٹ ہوتا ہے وہ الکوہل سیل کا ایک بہت سگنفیکنٹ کمپوننٹ ہوتا ہے تو ہوتیلز میں بھی انڈسٹ کرنا اس وجہ سے منہ ہے تو یہ سیکنڈ رول ہو گیا فرسٹ کے ٹوٹلی حرام کمپنی نہیں ہونا چاہیے سیکنڈ کوئی میجر بائی پروڈکٹ حرام نہیں ہونا چاہیے تھرڈ ڈیبینچرز جو ہم نے دیکھا ڈیبینچرز میں انویس کرنا ڈیبینچرز کیا ہے ڈیبینچرز یہ ہے سودھی لون لیکن وہ لون بینک نہیں دے رہی ہے وہ لون پبلک دے رہی ہے بینک کو جس طرح سے سودھ دیا جاتا ہے ڈیبینچرز میں انٹریسٹ ملتا ہے جو پبلک کو انٹریسٹ ملتا ہے تو شیئر مارکٹ میں ڈیبینچرز میں ٹریڈنگ کرنا زائسی باتیں منع ہیں حرام ہیں کیونکہ سودھ کی ہی ایک شکل ہے اور کلیر کٹ آؤٹ فرنڈ کلیر کٹ انٹریسٹ کا کام ہے وہ ڈیبینچرز نمبر تری نمبر چار کہ پریفرنس شیئرز پریفرنس شیئرز میں ڈیلنگ کرنا حرام ہے کیوں حرام ہے پریفرنس شیئرز کا کنسپٹ کیا ہے آپ میں سے کون بتائے گا پریفرنس شیئرز میں مطلب جو اس کے پریفرنس ہولڈرز جو ہے ان کو فیکس پرسنٹس دینا ہی ہے کسی بھی حال میں اگر کمپنی نے پروائیڈ کر سکتے تو ان کو یہ رائٹس ہے کہ وہ کوئی بھی مطلب کمپنی کا ایسٹ بیچ کے اپنا جو شیئرز انہوں نے لگا ہے وہ ریکوور کر سکتے ہیں مطلب یہ فیکس اماؤنٹ ہے پریفرنس شیئرز کا میجر فرس ڈیفرنس یہی ہے کہ مان لیجئے کہ کمپنی اگر ڈیزولف ہوتی ہے تو پریفرنس شیئرز میں جو پریفرنس شیئر ہولڈر ہے انہیں پریفرنس دی جائے گی ریپیمنٹ ملنے میں جیسے مثال کے طور پر کمپنی کا دیوالیا نکل گیا مطلب کمپنی اگر نیلان ہو گئی کمپنی اگر بک رہی ہے تو وہ جو بک رہی ہے تو پریفرنس شیئر ہولڈرز کو سب سے پہلے پیمنٹ دیا جائے گا تو آپ ذرا ہمارے کیس پہ آ جائیے دس انویسٹرز ہیں تو دس لوگوں نے انویسٹ کیے دس لوگوں نے ایک ایک لاکھ روپے لگایا کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ میں پہلے تمہیں دوں گا اب تمہارے دینے کے بعد بعد میں دوں گا تو ہم دیکھتے ہیں کہ سب کا ایکول رائٹ ہے اس کے اندر پہلے بعد میں یہ دفرنشیشن یہ ایک ظلم ہوگا کسی اور پر کیونکہ سب انویسٹرز ہیں سب کا حق ہے تو سب کو ایکول ہی دینا ہوگا تو پریفرنس کسی اور کو دینا یہ صحیح نہیں ہے اسی لئے سکولرز نے یہ رول کیا ہے کہ پریفرنس شیئرز میں ڈیل کرنا حلال نہیں ہے جائز نہیں ہے پانچواہ رول وہ یہ ہے کہ ڈیریویٹیوز کی ٹریڈنگ کے سارے فارمز وہ جائز نہیں ہے ڈیریویٹیوز میں فیوچرز میں فوروڈز میں اوپشنز میں انٹرادے ٹریڈنگ سوینگ ٹریڈنگ سوائپس یہ سب میں انویسٹ کرنا یہ سب کے ذریعے کام کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ اس کے انشریعت کے کئی رولز توٹ رہے ہیں اب یہاں تک تو سب ہم نے دیکھ لیے لیکن سب سے مشکل ٹرم ابھی آ رہی ہے میں آپ لوگوں سے ایک سوال پوچھوں گا بتاؤ یہ ایک شخص ہے مسٹر ایکس وائز ایڈ انہوں نے سودی لون لیا اور لے کر کے کپڑی کی دکان کھولی کپڑی کی دکان شو روم بنایا کپڑے بچنا حلال ہے جائز ہے اب وہ شو روم میں وہ ایک مسلم کو ایس ایلزمین اپوائنٹ کرنا چاہتے ہیں کیا تم سیلزمین بنو مینجر بنو تم ہلپر بنو کیا ایسی شاپ جو سودی پیسے سے بنی ہوئی ہے ایسی شاپ میں اس شخص کے لیے کیا سیلزمین کا جوپ کرنا جائز ہے جائز ہے نہ جائز ہے ہاں جائز جائز کو پتا ہے بلکل جائز ہے کیوں اس نے پیسے کہاں سے لیا وہ اس کا لک آؤٹ ہے یہ تو دکان بزنس جائز ہے بھائی اگر ایسی کنڈیشنز ہم لوگ لگائیں گے کہ وہ سامنے والے کہاں سے لیا ہے وہ تو ہم لوگوں کے لئے اور مشکل پیدا کریں گے کیوں پیسے کہاں سے لیا ہے وہ جواب دے گا ٹھیک ہے نہ اس میں جواب کرنا جائز ہے یہ سکال اس کا فتوہ ہے لیکن اب وہ اس سیلزمین سے کہتا ہے ایسا کرو تم میرے پارٹنر بن جاؤ سود پہ پیسے لے کر بزنس سٹارٹ کیا ہے لون کا سود پہ کر رہا ہے وہ کہتا ہے تم میرے پارٹنر بن جاؤ اب صحیح گلت ہے کیوں پارٹنر یعنی سود میں بھی پارٹنر بن گیا لون میں بھی پارٹنر بن گیا ٹھیک ہے نا تو وہاں جواب کرنا جائز تھا لیکن وہاں پارٹنر بننا جائز نہیں ہے کیونکہ وہ گلت بنیاد جو وغیرہ جو کچھ ہے وہ سب چیز میں پارٹنر بن جائے گا جواب کر رہا تھا ذمہ دار بن رہا ہے وہ بزنس کا جیسے آیا ہے بزنس جیسے چل رہا ہے اس کا ذمہ دار بن رہا ہے شیئر ہولڈر جواب کر رہا ہے یا پارٹنر ہے ہاں پارٹنر ہے ہے نا وہاں جواب تھوڑی کر رہا ہے شیئر ہولڈر وہ تو پارٹنر ہے تو اگر جو کمپنی ہے وہ سود پہ پیسے لے گی یا دے گی تو وہ اس میں بھی پارٹنر ہوا ہاں تو یہاں پہ رول یہ ہے کہ سود پہ پیسے لینا دینا بہت بڑا گناہ ہے بہت سخت گناہ ہے بہت بڑا گناہ ہے تو کمپنی سود پہ پیسے دی ہوئی ہے یا سود پہ پیسے لی ہوئی ہے یہ نہیں ہونا چاہیے ایک لاکھ پارٹنر کو باننے کا سسٹم ہے شیئرز اور اسلامیکلی شیئرز کے کنسپ میں کوئی پرابلم نہیں کیونکہ پارٹنر اگر دس ہو سکتے ہیں پچاس ہو سکتے ہیں ہزار ہو سکتے ہیں ایک لاکھ بھی ہو سکتے ہیں دس لاکھ بھی ہو سکتے ہیں دس لاکھ شیئرز ہو سکتے ہیں دس لاکھ پارٹنرز ہو سکتے ہیں یہاں پہ پرابلم نہیں ہے شیئر مارکٹس میں موٹے طور پر تین چیزیں ہوتی ہیں ایک شیئرز بکتے ہیں دوسرا ڈیبینچرز بکھتے ہیں اور تیسرا ڈیریوٹیوز بکھتے ہیں بہت سارے لوگ آکے بہت سارے کپس خریدنے لگے سڈنلی تو سپلائر بنا رہا ہے کتنے کپ بنا لے گا تو ظاہر سی بات ہے اس کا بھاو پچاس روپے تھا کتنا ہو جائے گا بڑھنے لگے گا سکسٹی سیونٹی ہونے لگے گا یہ تو نیچرل بات ہے بھائی یہ نیچرل ہی بڑھے تو اس میں پرابلم نہیں ہوتا ہے پرابلم تب ہوتا ہے جب آٹیفیشلی بڑھتا ہے آٹیفیشلی کیسے بڑھتا ہے؟ ڈیریوٹیوز کی وجہ سے بڑھتا ہے اسلامی حکم یہ ہے کہ ڈیریوٹیوز ٹریڈنگ حرام ہے کیونکہ اس کے انہیں بہت سارے پرابلم ہیں اور ہمارے کچھ برادرز ہیں ہیدر آباد کے جنہوں نے کمپنیز کو سکرین کیا تھا بمبی سٹاک ایکسچینج کے وہاں سے کچھ سوفیس کے ذریعے انہیں اراؤنڈ 500 ایسی کمپنیز ملی جس میں ڈیٹ نہیں ہے زیرو ڈیٹ کمپنیز زیرو ڈیٹ کمپنیز تقریباً 500 ایسی کمپنیز ملی لیکن آف کارس دوسرے فیکٹرز چیک نہیں ہوئے تھے یہاں میں آپ لوگوں کو ایک درد بھری کہانی سنانا چاہتا ہوں سنیے یہاں بات یہ ہے کہ ہم مسلم کے پاس بہت بائے انویسمنٹ ہے مسلمان ایک بہت بڑی لابی ہے ہم لوگ چاہتے ہیں ہمارا انویسمنٹ از ای بلوک جا سکتا ہے کہیں پر لیکن پھر کیا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ حلال طریقے سے انویسٹ ہوں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کئی شریعہ ایڈوائزری کمپنیز سٹارٹ ہوئی جنہوں نے شریعہ کمپلائنس چیک کرتے ہیں شریعہ کمپلائنس چیک کرنے کے اندر وہ چیک کرتے ہیں کہ یہ جو کمپنیز ہے جیسے بومبی سٹاک ایکشینج پر اس کے اندر سے کونسی کونسی کمپنی ہے جو شریعہ کمپلائنٹ ہے تو انہوں نے ایک قائدہ بنایا ان میں سے کچھ کمپنیز کا قائدہ ہے کہ اگر جتنا بھی کیپٹل ہے وہ کمپنیز کا اس میں سے ون تھرڈ یعنی 33% اگر صورت پر لیا ہوا ہے تو چلے گا انہوں نے قائدہ بتایا بلتے ہیں شریعہ کمپلائنٹ ہو گئی کیونکہ ون تھرڈ تو جب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ ون تھرڈ کی دلیل بتاؤ کچھ لوگ تو جواب دیتے ہیں کہ کوئی دلیل نہیں ہے اور یہی بات ہے کوئی دلیل نہیں ہے کچھ لوگوں نے بتایا کہ دیکھو وسیعت کرنے کی جو گنجائش ہے نا مال ہے آپ کے پاس آپ کے مال میں سے آپ وسیعت ویل بنا سکتے ہو تو ون تھرڈ تک کا ویل بنا سکتے ہو لیکن وسیعت اور یہ تو کچھ الگ ہے نا تو بلکل کہاں وسیعت تو کہاں یہ ون تھرڈ تک سودھی اماؤنٹ آ رہا ہے جو لون سے اماؤنٹ آ رہا ہے یعنی اگر مان لی جی ایک کروڑ کا کیپٹل ہے تو تھرٹی تری لیک سودھ پہ آئے ہوئے ہیں تو وہ وسیعت کی چیز تو کہیں فٹ نہیں ہوتی ہے کوئی بھی چیز کہیں پہ تھوڑی فٹ ہو جائے گی ون تھرڈ کا فگر ضرور مل رہا ہے لیکن ون تھرڈ یہاں نافذ کیسے ہوتا ہے وہ کنیک کیسے ہوتا ہے قیاس بین الفارق دو الگ چیزوں میں قیاس ہے یہ تو کچھ شریعہ کمپنیز نے اپنا یہ رول بنایا ہے بلے کہ نہیں نہیں 25% 33% نہیں ہم لوگ 25% اگر سودھ پہ پیسے لیے ہوئے تو ہم اسے شریعہ کمپلائنس کی سرٹیفیکٹ دے دیں گے ویسی کمپنی کو 25% لیکن 25% کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے کچھ کمپنیزیں جو کہتی ہیں 10% سودھی کام کر رہے ہیں 10% 10% کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے اگر سوچو صرف سوچنے میں کیا ہے کوئی چیز سوچنے سے نہیں روک سکتا ہے سوچتے ہیں تو ہی ایک دن جا کے ہوگی نا وہی تو بات ہے نا سوچنے سے کون روک سکتا ہے ذرا سوچو کہ اگر ہمارے پاس ایسی اگر شریعہ کمپلائنس والی انویسمنٹ کی کوئی کمپنی ہوتی جو ہماری مسلم کمپنی جو ایسے چھانٹ کر کے دے کہ کونسی ایسی کمپنیز ہے جہاں 0% سودھی کام ایسی کمپنیز دو صرف ایک گنجائش ہے شریعت میں سنن ابداوت کی ایک صحیح حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تین چیزیں اللہ تعالی نے اس امت کے لئے معاف کیا ہے ایک ہے خطا مسٹک دوسرا ہے نسیان بھول گئے جو وہ مستقریہ علی جو کسی شخص پر فورس کر دیے جائے تو گورمنٹ رولز کے ذریعے جو چیز فورس ہے کہ اتنا کیپٹل آپ کو وہاں رکھنا پڑے گا فلان جوابی رکھنا پڑے گا وہ جو فورس کے تحت جو سود آ رہا ہے یا فورس کے تحت کہیں کیپٹل جمع ہے جو گورمنٹ نے فورس کر رکھا ہے سچ مچ وہ مجبوری ہے وہ چیز تو معاف کی دلیل ہمیں مل رہی ہے لیکن اس کے علاوہ اوپر سے اگر کسی نے ڈیبینچرز ایشو کی ہوئے ہیں کسی نے بینک سے لون لیا ہوا ہے تو وہ چیز کی دلیل نہیں مل رہی ہے تو ہم دیکھتے ہیں جیسے شیخ صالح اسیمی ڈاکٹر صالح اسیمی اسیمین نہیں اسیمی جنہوں نے اپنی ایک لسٹ بنائی حلال2.com کے نام سے جو سعودی کے سٹاک ایکسچینج میں کونسی ویسی ویسی کمپنیز ہیں جو 100% شریعہ کمپلائنٹ ہیں اس کا ریزلٹ یہ ہوا کہ وہاں پر اب کمپنیز چاہتے ہیں کہ ہمارا نام وہ لسٹ میں آئے اور اس وجہ سے وہ اپنے اندر شریعہ کمپلائنٹس لانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ان کے اندر انویسٹ کرے لوگ مان لیجئے اگر ہمارے پاس ایسی اگر ایڈوائزری باڈی ہوتی ہے اور ہم مسلمان تھوڑے بیدار ہوتے اور بیدار ہونے کی بنیاد پر اگر ہم ایسی ایک باڈی کو سپورٹ کریں جو چھانٹ کر کے صحیح پورے قرآن عدیس کے حساب سے جو صحیح کمپنیز ہیں کتنی کم ہونے دو کوئی مسئلہ نہیں پچاس ہونے دو سو ہونے دو کوئی مسئلہ نہیں ہم بتائیں گے یہ پچاس شریعہ کمپلائنٹ ہے پھر کیا ہوگا کہ اگر ہمارے پاس انویسٹرز ہے لوگوں کی لائلٹی ہے لوگ چاہتے ہیں کہ یہ ایڈوائزری باڈی کی بات مان کے ہم لوگ کریں تو پھر کیا ہوگا کل اور کمپنیز پچاس سے سو ہوگی سو سے ڈیر سو ہوگی دو سو ہوگی کیونکہ وہ لوگ چاہتے ہیں یہ مسلمان انویسٹرز ہیں ان کے پاس پیسہ ہے نا یہ لوگ آکے ہمارے پاس انویسٹ کریں تو انویسٹ کرنے کے لئے وہ اپنے آپ کو کمپلائنٹ بنانے کی کوشش کریں گے اور پھر کیا ہوگا ہمارے پاس حلال آلٹرنیٹیوز میں انویسٹمنٹ میں یہ آلٹرنیٹیو اپن اپ ہو جائے گا جو ہمارے حلال آلٹرنیٹیوز میں ہوگا لیکن نیویر دلیس شیئر مارکٹ پہ جا کر اپنی کمپنی کو ریجسٹر کرنے سے تو کوئی نہیں رکھ سکتا اگر آپ کے پاس کوئی بڑا بزنس پلان ہے اور اگر آپ مارکٹ سے کیپٹل اٹھانا چاہتے ہو آپ کو کیپٹل کی ضرورت ہے تو حلال آلٹرنیٹیوز میں سے ایک آلٹرنیٹیوز ہے شیئر مارکٹ جیسے ہمارا دشمن ہے جیسے آن اسلامی ہے ان نظروں سے دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بلکہ آپ کی کمپنی انشاءاللہ ایک حلال کمپنی ہوگی جس کے اندر شریعہ کمپلائنس ہوگی تو جب کبھی ہمارے بھائیوں میں سے جس کسی کو اللہ تعالیٰ توفیق دے جو ایسی لسٹ کو بنایا ہے کیونکہ بات کر سکتے ہیں ہم لوگ ایسے ریسارسز آویلبل نہیں ہیں جس کے ذریعے سارے کام جو کر سکیں لیکن یہ ضرورت ہے امت کو کہ ایسے لوگ ہوں جو ایسی باڈیز فارم کریں جو ایسے کمپنیز کو سوٹ کر کے چیک کر کے دیں کیا ہو گیا کہ جو ہمارے شریعہ کمپلائنس چیک کرنے والے لوگوں نے کمپرمائز کر دیا نا اب ہمارے پاس حلال آلٹرنیٹیو ہنڈر پرسنٹ حلال والا آئے گا بھی نہیں کیوں نہیں آئے گا کیونکہ ہم اس سے پہلے ہی کمپرمائز کر چکے ہیں کہ 33 پرسنٹ پہ کچھ لوگوں نے کمپرمائز کیا کچھ لوگوں نے 25 پرسنٹ پہ کمپرمائز کیا اور کچھ ہی ہیں جو 10 پرسنٹ پہ کمپرمائز کر لیکن یہ تینوں کی دلیل نہیں ہے تو اس میں صحیح بات یہ ہے کہ اس سے بچنے کی شکل ہو اور یہ چیک کر کے لائے جائے آہستہ آہستہ ان کی گروہت ہوگی اور آہستہ آہستہ اس کے اندر انشاءاللہ بینیفٹ پیدا ہوگا اور حلال آلٹرنیٹیوز بڑھیں گے انشاءاللہ تو شیئر مارکٹ کے مطالق ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کچھ چیزیں ہیں شیئر مارکٹ کے مطالق آگے بڑھتے ہیں ڈیریویٹیوز کی طرف ڈیریویٹیوز دیکھنے سے پہلے ہم ایک اور مارکٹ کو جھوڑ دیتے ہیں ساتھ میں کموڈٹی مارکٹ کموڈٹی مارکٹ کے اندر بھی ڈیریویٹیوز کی لارج سکیل انٹرفیرنس ہے کموڈٹی مارکٹ ہے کیا کموڈٹی مارکٹ وہ ہے جہاں پر کموڈٹیز ٹریڈ کی جاتی ہے جیسے سونا چاندی میٹلز یا سارے جو اناج جو فارم پرڈیوز ہے تقریباً بہت کچھ بہت ساری چیزیں ہیں جو آج کموڈٹی مارکٹ میں ٹریڈ کی جاتی ہیں انٹرنیشنلی کموڈٹی مارکٹ میں ٹریڈ کرنا اتنا آسان ہو گیا ہے کہ آدمی انٹرنیٹ پر اپنا اکاؤنٹ کھول دے اور کموڈٹی مارکٹ سے وہ کنیکٹ ہویا جاتا ہے اور یہاں انٹرنیٹ پر بیٹھے بیٹھے سنیے وہ کر رہا ہے انسٹرکشن کہ مجھے سو کلو کپر خریدنا ہے پانچسو روپے کا بھاو ہے خرید لیا میں نے پھر دیکھ رہا ہے کہ مارکٹ میں بھاو کیا جارہا ہے ارے کل دیکھ رہا ہے پانچسو دو روپے بھاو گئے پانچسو چار روپے بھاو گئے اب بٹن دباغر کیوں کہے گا بیچ رہا ہوں میں پانچسو چار روپے میں پانچسو دس روپے میں بیچ رہا ہوں تو وہ بیچ بھی سکتا ہے خرید بھی سکتا ہے بیچ بھی سکتا ہے میں آپ سب سے پوچھ رہا ہوں step by step پوچھوں گا آپ لوگ جواب دیں گے اگر مان لیجئے کوئی commodity market میں سونا خریدتا ہے یہ کیسا ہے سونا نہیں پہلے سونے کی بات کریں گے hand to hand یدن بھی یدن سونے میں قائدہ کیا ہے hand to hand وہاں پہ payment hand to hand نہیں جاتا ہے کیوں کیونکہ اگر کسی کو delivery بھی چاہیے تو delivery بعد میں آئے گی آتے آتے کا around 7 days لگتے ہیں تو 7 days لگتے ہیں تو یدن بھی یدن کا قائدہ توڑ جاتا ہے تو commodity markets میں سونے اور چاندی کی trading کرنا تو clear cut حرام ہے آئیے copper پہ آتے ہیں یا دوسرے metals پہ آتے ہیں اب یہ جو خرید رہے ہیں اور ان کے account میں آ جاتا ہے on paper virtual 100 kilos copper ہو گیا آپ کے account میں دکھ رہے ہیں نا possession آ گیا کی نہیں آیا دکھ رہے ہیں نا account میں یہ اقار ہے کہ منقول ہے movable ہے کی movable ہے copper obviously movable ہے تو آپ کو لینا پڑے گا possession تو ہم دیکھتے ہیں اس کے اندر number two problem یہ ہے کہ بہت common ہے کہ لوگ possession لیے بغیر بیج دیتے ہیں بہت common ہے لوگ possession لیتے نہیں ہیں کیونکہ اتنا سارا metal کہاں پہ لاؤں گا میں کہاں پہ لکھوں گا ہاں تو possession لینا ایک مشکل لگتا ہے انہیں اس لئے commodity markets کے اندر یہ type کا problem بہت common ہے کہ possession لیے بغیر بیج دینا اور کیا چیز ہے جو یہاں تک آپ نے دیکھا جو ہم نے discuss کیا اس میں یہاں تک آپ نے اور کیا چیز دیکھی commodity market کے مطالق آئیے ہم derivatives پہ آتے ہیں جو سب سے بڑا problem جو آج کے زمانے میں دنیا کا بہت بڑا problem بن چکا ہے derivatives یہاں تک آکے خود American government کو for the time being تھوڑے time کے لیے derivatives trading کو روکنا پڑا جب بہت at the peak of the financial crisis جب ان کی AIG جب drop ہو گئی اور وہ بھی derivatives کا major role تھا AIG کے drop ہونے میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ derivatives کے مطالق کیا بات ہے آخر میں concept کیا ہے derivatives کا concept کیا ہوتا ہے سنید concept یہ ہے کہ کوئی بھی underlying product ہوتا ہے اس میں نیچے کا product چاہے وہ share ہو کوئی company کا share market میں کوئی بھی company کا share ہو یا چاہے وہ کوئی commodity ہو چاہے کوئی بھی چیز ہو petrol ہو چاہے currency ہو derivatives یہ سب میں کیے جاتے ہیں کیا ہوتا ہے اس میں derivatives میں ایک آدمی وہ product نہیں خرید رہا ہے وہ product خریدنے کا ہم لوگ پہلے options دیکھیں گے option خرید رہا ہے کیا مطلب option خرید رہا ہے مطلب مثال کے طور پر ایک product ہے فلاں company کے share ہے وہ فلاں company کے share 500 روپے کے ہیں وہ share 500 روپے کے ہیں اب اگر وہ company میں اگر invest کرنا ہے آپ کو 100 share لیں گے تو کتنے روپے جم جائیں گے 50,000 50,000 میں 100 share حد میں آئیں گے تو 100 share لے کر رکھ سکتے ہو بیٹھ سکتے ہو کر سکتے ہیں لیکن کیا ہوتا ہے کہ derivatives میں یہ ہوتا ہے کہ آپ share خریدوں گے تو آپ کے 500 روپے بلک ہوں گے وہ کہتے ہیں کہ ہم تمہیں options ہم پہلے دیکھ رہے ہیں ہم تمہیں option دیتے ہیں share خریدنے کا مطلب 500 روپے کا share ہے اس کا ایک option وہ خریدتا ہے اب اس کے اندر دو چیزیں ہیں going long and going short کیا مطلب وہ 500 روپے کا share 520 میں خرید سکتا ہے option کہ میں 520 میں خریدوں گا آنے والے دو مہینے میں آنے والے ایک مہینے میں آنے والے پیریڈ میں فلاں پیریڈ میں میں یہ share 520 روپے میں خریدوں گا option خریدا نہیں یہ option اسے ایک particular price میں ملتا ہے ہم لے لیتے ہیں مثال کے طور پر 50 روپیز میں ملا کہ 50 روپیز میں اس کو option مل گیا 520 میں خریدنے کا option 520 میں خریدنے کا یعنی اب وہ کتنے خرید سکتا ہے اس کے پاس 50,000 روپے تھے تو وہ تو 100 share خرید سکتا تھا لیکن اب وہ کتنے خرید سکتا ہے 50 کے حساب سے 1000 share خرید سکتا ہے share نہیں خریدا share خریدنے کا option خریدا اب وہ option کا معاملہ ایسا ہے کہ مان لیجئے کل وہ share کا بھاو 550 ہو گیا 550 ہو گیا تو وہ 520 میں اس نے خریدنے کا option خریدا تھا اب وہ exercise کرے گا اس option کو اور exercise کر کے وہ share کو 520 میں خریدے گا حالانکہ بھاو 550 ہے حالانکہ price 550 ہے 520 میں خریدے گا اور 520 میں خریدا تو ایک ایک share پہ اس کو 30 روپے benefit ہو رہا ہے دے رہا ہے وہ کتنا 50 ہم نے لیا 50 تھوڑا زیادہ ہو گیا اس کو کم کر لیجئے ایسا کرتے ہیں ہم اس کو 10 روپیز کر دیتے ہیں یعنی کہ 50 ہزار روپے میں وہ 5000 شیئرز خرید چکا ہے سنیے 5000 شیئرز 50 ہزار روپے میں خرید چکا ہے option اب وہ option کو exercise کر کے 520 کے بھاو میں اس نے لیا تھا 520 میں خرید کر کے وہ بیج دے گا 550 میں مطلب کہ ایک ایک share پہ 20-20 روپے کمائے گا 10 روپے تو اس کو دینا ہے 10 روپے منس ہوں گے تو 20-20 روپے کمائے گا اور وہ direct profit کرے گا اور اگر مان لیجئے اس کے اندر going short کیا ہے کہ 500 کا بھاو چل رہا ہے وہ کہے گا میں 480 میں خریدنے کا option لے رہا ہوں 480 میں خریدنے کا option ہوا اب اگر مان لیجئے 480 میں بیچنے کا option بھی دے سکتا ہے جو چیز ہے نہیں وہ بیچ سکتا ہے اس کے پاس ہے نہیں لیکن وہ کہے کہ میں 480 میں بیچنے کا option لے رہا ہوں اسے going short کہتے ہیں کہ میں 480 میں بیچوں گا یہ کب کیوں کہے گا کیوں کہے گا جب market گر رہی ہے جب market گر رہی ہے اور اس کو پتا ہے کہ آنے والے دو مہینے میں چھ مہینے میں یہ 480 کی جوات 450 بھا ہو جائے گا تو اس نے 480 میں بیچنے کا option لیا ہے نہیں اس کے پاس شیئر لیکن بیچنے کا option دے رہا ہے وہ وہ بیچنے کا option دے رہا ہے اب اگر market سچمچ سارے 400 تک پہنچتی ہے تو وہ option کو exercise کرے گا اگر option کو exercise نہیں کیا تو اس کے پیسے گئے option کا exercise کیا وہ تب exercise کرے گا جب اس کے پاس کچھ benefit ہوگا یعنی market situations میں کچھ benefit ہے تب وہ اس option کو exercise کرے گا futures میں اور options میں یہی فرق ہے کہ futures میں لازم ہے اسے future contract بھی کہتے ہیں مطلب اس میں option میں تو option ہوتا ہے کہ چاہے تو لو چاہے تو نہ لو لیکن futures میں اب لینا ہی پڑے گا اور تاکہ کبھی ایسا ہو کہ market بہت زیادہ difference ہو گئی بہت زیادہ difference ہو گیا اس نے 480 سوچا تھا لیکن ایسا ہوا نہیں market تو چڑی ہوئی ہے اوپر ہی اس نے سوچا کہ گری گی لیکن گری نہیں تو اس situation میں کیا ہوگا کہ futures میں اس کے پہلے سے deposit رکھنا ہوگا جہاں daily جو بھاو change ہوتے ہیں اس کے deposit میں plus minus ہوتا ہے اسے mark to market کہتے ہیں چلے concept تو میں نے بتا دیا بنیادی طور پر اس میں کیا کیا problems دکھ رہے ہیں بتائیے آپ کے 6 حصول یاد ہے کہ نہیں یاد ہے 6 کے 6 یاد ہے نا ایک بار revision کر لیں تاکہ اس کو analyze کر لو number one consent number two capable to transact جو کر رہے ہیں وہ capability ہونا چاہیے تو transact آگے پیچھے ترتیب ہو سکتے number three halal ہونا چاہیے number four owner یا owner کی طرف سے number five possession ہونا چاہیے number six ہی کلیئر ہونا چاہیے کیا پروڈکٹ ہے کلیئر ہونا چاہیے اوکی شلی آپ باتایی جی جی کیا ہوتا ہے یعنی جیسے میرے پاس 5 لاکھ ہے جی پانچ لاکھ ہے تو اس کے اندر فیسلیڈیز دیتے ہیں کہ اس کے پر ٹوینٹی ٹائمز تم زیادہ خرید سکتے ہیں یعنی پانچ لاکھ پر ایک کروڈ کا مال خرید سکتے ہیں مارکیٹ سے تو یہ نہیں کر سکتے اسلام اللہ اس میں کلیر نہیں ہے مطلب آنے آلے دنوں میں کیا ہوئے گا مطلب سیکس پرنٹ جو ہے وہ اس پر اپلائے ہو سکتا سب سے پہلی چیز جو آدمی کے پاس ہے ہی نہیں وہ بیچ دیتا ہے آدمی جو ہے نہیں اس کو بیچنے کا آپشن اس نے دال دیا اس کا بیچنے کا فیوچر کانٹریک کر دیا جو ہے ہی نہیں اس کے پاس یہ کیا ہے یہ خود ہی ایک پرابلم ہے اور جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر پرابلم کے پوزیشن کے بغیر لوگ بیچ رہے ہیں کوئی بیچ رہا ہے تو کوئی خرید رہا ہے یہ دونوں چیز ایکول ہوتی ہے دونوں سائٹز ہیں تو پوزیشن کے بغیر کام ہو رہا ہے یہ پہلے اس کی بنیاد ہی کچھ نہیں ہے اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ پوری ورلڈ کی جو ایکانمی ہے اس سے کئیوں گناہ زیادہ ٹریڈنگ ہو جاتی ہے فیوچرز کے ذریعے ایکچول سٹاکس جتنے ہوں گے ایکچول شیئرز جتنے ہوں گے اس سے کئیوں زیادہ کئیوں گناہ زیادہ ٹریڈنگ ہو جاتے شیئر مارکٹ پر ڈیریوٹیفز کے ذریعے تو مثال کے طور پر اگر یہ پروڈکٹ کا بھاؤ بہت سارے لوگوں نے ڈیمانڈ کی بہت سارے لوگوں نے جا جا کے خرید لیے کپس تو بھاؤ بڑھتا تو کتنا بڑھتا لیکن جب یہ آپشن خریدتے ہیں اور آپشن خریدنے کی وجہ سے جو اس کا پرائس اگر شیئر مارکٹ پر ٹریڈ ہو رہا ہوتا اگر تو کیا ہوتا اس کا پرائس جتنا بڑھنا چاہیے تھا اس سے بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اس کا جتنا ہونا چاہیے تھا اس سے زیادہ ہل جاتا ہے مطلب بہت زیادہ پرائس فلکچویشن ہوتے ہیں اسی وجہ سے پیٹرول وغیرہ کے اندر یہ بہت سارے پرابلمز ہوتے ہیں کرنسی مارکٹس میں بہت سارے پرابلمز ہوتے ہیں دیریوٹیوز کے انٹرفیرنس کی وجہ سے تیسری چیز اس میں واضح نہیں ہے کہ تم کل کا کہہ رہے ہو کہ مجھے اتنے میں خریدنا ہے یہ پرائس یہ تو کلیر کٹ گیمبلنگ کی شکل ہے یہ کلیر کٹ گیمبلنگ ہے گیمبلنگ میں جیسے آدمی ایک بولی لگاتا ہے کہ میں لوٹری ٹکٹ لے رہا ہوں اب وہ ہوگا نہیں ہوگا یہ سب یہ چیز اس کی کوئی گنجائش نہیں کہ کوئی کہہ رہا ہے میں چار سو اسی میں خریدنے کا آپشن لے رہا ہوں خریدنے کا کانٹریک کر رہا ہوں کس بنیاد پر کر رہے ہو کوئی تمہیں چار سو اسی کا کل کا بھاو آج آفر کیسے کر سکتا ہے یہ وضاحت کی کلیرٹی کہاں سے آئی یہ کلیرٹی ہے ہی نہیں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ کلیر کٹ ایک سٹے بازی یہ گیمبلنگ کا فارم ہے اور جو لوگ گیمبل کرتے ہیں اور جس کی وجہ سے سپیکولیشن وغیرہ کی وجہ سے مارکٹس انسٹیبل ہو جاتی دنیا کو برداشت کرنا پڑتا ہے بوجھ یہ لوگوں کے پرابلم کا ہم دیکھتا ہے میٹلز کی مارکٹ کئی بار انسٹیبل ہو جاتی یہی سپیکولیٹرز کی وجہ سے تو یہ جتنا یہ چیز بڑھتے جائے گی ڈیریوٹیف ٹریڈنگ اتنا زیادہ دنیا کی مارکٹس انسٹیبل ہوتی جائے گی اتنا زیادہ اسے کوئی بھی ڈیریکشن میں بھیجایا سکتا ہے یہ ساری چیزوں کے ذریعے تو اسلام نے یہ چیز ڈیریوٹیف کی ٹریڈنگ حرام بتائی ہے جس سے دنیا کو بہت بہت نقصان ہوتا ہے اس کے تعلق سے کئی ساری سٹیٹسٹکس آویلبل ہے کہ کس طرح سے دنیا میں بہت بڑی اکنومک بربادی آئی اور اسی وجہ سے اسے ویپنز آف فینانشل ماس ڈسٹرکشن بلکل صحیح طور پر کہا گیا ہے یہ ایک ایک اکانومی کو برباد کرنے والی چیزیں ہیں کتنے افسوس کی بات ہے کہ بہت سارے مسلمز بھی اس میں مبتلا ہو چکے ہیں انوال ہو چکے ہیں اور ڈیریوٹیفز کو کسی طرح سے ایسے بھی لوگ ملیں گے جو صحیح بتانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن بہت ساری بنیادی اسلامی پرنسپلز اس میں ٹوٹ رہے ہیں اور اس کے غلط ہونے کے تعلق سے کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے کہ یہ غلط ہے تو ڈیریوٹیفز کے تعلق سے مارکٹ کے مطالق مطلب گلف کنٹریز میں جو بھی مطلب شیئر مارکٹ ایکٹیوٹیز ہوتے ہیں وہاں پہ بھی تو اس میں ڈیریوٹی کا کوئی رول ہوتا نہیں مطلب موسٹلی وہاں کے کمپنی میں مطلب گلف کنٹریز میں کیا ڈیریوٹیفز ٹریڈنگ ہوتی ہے جی ہاں ہوتی ہے گلف کنٹریز میں آپ کو کمیرشل انٹریس بیس بینک بھی ملے گی اور جو شخص جتنا اسلام پر جس ایکانومی نے عمل کیا اس کو اتنا خیر اور بھلائیاں ملی تو ہم دیکھتا ہیں کہ بہت سارے پرنسپلز ہیں اسلامی ایکنومکس کے جیسے ملیشیا وغیرہ میں اپلائی کیا انہوں نے ان کو وہ بینیفٹس ملے اور جو بینیفٹس جو پرنسپلز توڑیں گے تو وہ پرنسپلز کے تحت وہ آنسٹیبل ہو جائیں گے ہم دیکھتا ہیں کتنی ساری ایکنومک کرائیسز لائی جاتی ہے انویسٹرز کے ذریعے ڈیریویٹیوز کی وجہ سے کوئی بھی ایکنومی کو گرانا بہت آسان ہو جاتا ہے کنٹرول کچھ لوگوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے ڈیریویٹیوز کی وجہ سے تو یہ چیزیں ہیں جو آج ہوتی ہے اور بہت سارے لوگ الگ الگ طرح کی ایکنومک پریشرز میں ہوتے ہیں تو ہم کسی کے اوپر حکمہ فتوہ نہیں لگا رہے ہیں بھر جنرلی بولتے ہیں جو چیز صحیح ہے وہ صحیح ہے جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 33 پرسن کچھ لوگ پچیس پرسن کوئی دس اور دلیل دیتے ہیں جیسے شہر کی ساری گلاد سمندر میں جاتی اور سمندر کا پانی پاک ہوتا ہے اسی طرح سے بڑے کینویس میں وہ جا کے چھوٹی چیز صحیح ہو جاتی کہاں تک درست ہے پھائی کا سوال یہ ہے کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ شہر کے سارے جو نالے ہیں وہ جاتے ہیں سمندر میں اور سمندر کا پانی پاک ہے تو سمندر کا پانی پاک ہے تو اسی طرح ان کا کہنا ہے کہ دیکھو یہ بڑی چیز میں چھوٹا کمپوننٹ ہے تو ہم یہ بتاتے ہیں کہ ذرا گوھر کرو ضروری نہیں ہے کہ سمندر کا پانی پاک ہی ہوگا ضروری نہیں ہے اگر نجاست کی وجہ سے جو گندی چیز گئی ہوئی پانی میں اگر تین چیزیں چینج ہو جاتے تین وصف تین اٹریبیوٹس اس پانی کے کیا ہے وہ ٹیسٹ کلر آنکھوں سے سمیل اس نجاست کی وجہ سے چینج ہوا نجاست کی وجہ سے نہیں مٹی چلی گئی مٹی نجاست نہیں مٹی کے وجہ سے کلر چینج ہو گیا وہ نجاست نہیں نجاست گندگی کے وجہ سے اس کا ٹیسٹ چینج ہوا اس کا کلر چینج ہوا اس کی سمیل چینج ہوئی وہ پانی سے وہ زون نہیں کر سکتے ہیں اب یہاں آپ یہ دیکھئے کہ اگر کوئی کہے کہ پانی کی باڈی اس میں ایک تیہائی ٹوائلٹ گیا ہے ون تھرڈ یا 25% ون فورت اس میں ٹوائلٹ گیا ہوا ہے تو ہمیں کیا لگتا ہے کہ اس کا چینج ہو جائے گا کہ نہیں ہوگا 10% میں بھی ڈاؤنٹ تو لگ رہا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ کب اپلائے ہوگا جب جیسے کوئی بہت بڑی چیز کے اندر کوئی بہت چھوٹی سی نجاہ چیز جائے جو شاید 1% سے کم ہوگی تو جو اپلائے ہوگا یہ قانون بھی ہے جیسے ہم کہتے ہیں دلیل کیا ہے میں نے ایک دلیل دی آپ کو مجبوری والی جو چیز مجبوری کے تحت ہے وہ تو معاف ہے باقی جو بہت سمال کونٹیٹی والی بھی دلیل ہے کہ بہت سمال کوئی غلط چیز ہو جو بڑے سمندر میں کوئی چھوٹی غلط چیز چلے گئی تو وہ چھوٹی غلط چیز کی وجہ سے وہ سمندر خراب نہیں ہوتا ہے یسے سمندر میں کوئی جا کے کسی نے پشاپ کر لیا سمندر ہے تو وہ بات ہے کہ وہ پورا سمندر نجس نہیں ہو گیا اس کے پشاپ کرنے سے وہاں پر تو ایک سمال چیز جاری ہے بڑی چیز میں اس کی وجہ سے سمندر کا کلر وغیرہ تو چینج نہیں ہونے والا ہے اگر مان لیجئے کہ سمندر کے اندر 33% یا 25% یا 10% نجاست چلی گئی تو بہت ہائی چانسے کہ اس کا کلر ٹیسٹ وغیرہ چینج ہو جائے گا ہائی چانسے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ منیوٹ کونٹیٹی ہے تو یہ گنجائش ہے یہ ایک ایک ایکسپشن ہے مطلب ہم اسلامی شریعت سے ایکسپشن لینے تیار ہے جو قرآن عدیس سے ثابت ہے تو مان لیجئے کہ کوئی بہت بڑی چیز میں کوئی بہت چھوٹی سی غلط چیز چلے جائے تو شریعت نے اس چیز کو اوورلک کیا ہے اس کو ماف کیا ہے اسی وجہ سے وہ پانی میں نجاست جا رہی ہے تو نجاست کو اوورلک کیے نجاست کی ویسے ہی نہیں کہ پانی سے وضو نہیں کر سکتے کر سکتے تب تک جب تک یہ چیزیں چینج نہ ہو جائے وہ اریجنل اس کا کیریکٹر چینج نہ ہو جائے اس کا اریجنل کیریکٹر ویسا کے ویسا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں تو یہ 10% اس میں نہیں آتا دکھ رہا ہے یہی اسکولرز کا کہنا ہے وہ کہتے ہیں 10% کی دلیل نہیں ہے دلیل ہے تو کوئی منیور zero point something کے اندر کچھ ہو جو کوئی چیز آگئی inadvertently تو وہ چیز کی تعلق سے ہمیں دلیل مل رہی ہے میوچل investing in mutual funds اسلامی گروہ سے جائز ہے جزاک لکھا ہے میوچل funds میں invest کرنا کیسا ہے میوچل funds کا concept کیا ہے میوچل fund کا concept یہ ہے کہ شیئر مارکٹ میں ایک individual investor جاتا ہے اور شیئر مارکٹ میں invest کرتا ہے ہم نے دیکھا کہ شیئر مارکٹ میں with restrictions invest کرنا جائز ہے لیکن restrictions جو ہے کافی serious ہے اور جو restrictions ہم نے دیکھے وہ restrictions کے اندر پاس ہو کے نکلنے والی بہت چند companies ملے گی current scenario میں اب اس کے اندر آدمی خود جب invest کرتا ہے تو problem یہ ہے کہ وہ مارکٹ کو track نہیں کر پاتا ہے کونسا trend چل رہا ہے کونسی چیز بڑھ رہی ہے کونسی چیز کم ہو رہی ہے تو یہاں پہ رول آتا ہے میوچل funds کا میوچل funds کے پاس managers ہوتے ہیں جو مارکٹ کے اوپر نظر رکھتے ہیں مارکٹ کو track کرتے رہتے ہیں کیا چیز اوپر جانے والی کیا چیز نیچ جانے والی ہے اور وہ لوگ invest کرتے ہیں ان companies میں problem یہاں یہ ہے کہ جو میوچل fund جو ہے مان لیجئے ایک fund ہے وہ 25 companies میں invest کر رہا ہے ایک ساتھ میں اور آپ نے میوچل fund کے ساتھ ایک لاکھ invest کر لیے میوچل fund وہ 25 company میں invest کرے گا جو بھی کمائے گا وہ کمانے کے حساب سے آپ کو share دے گا ایک particular share آپ کا ہوگا particular share ان کا ہوگا تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ میوچل fund کے اندر problem کیا ہے کہ جو کمپنی میں invest کر رہے ہیں وہ کمپنی تو حلال ہونی چاہیے نا پہلے ہماری جو ساری criteria جو individual companies کے لیے تھی وہ اس میوچل fund کے لیے بھی ہونی چاہیے اب کئی بار کیا ہوتا ہے کہ core sectors جیسے جیسے infrastructure وغیرہ یہ core sectors کے اندر جو حرام elements بچ جاتے ہیں بہت ساری حرام companies بچ جاتی ہیں جیسے اگر tourism industry hotel industry وغیرہ اس کے اندر غلط چیزوں کے chances کم ہوتا ہے لیکن problem کیا ہے کہ ہماری صرف وہی criteria تھوڑی ہے پہلی والی اور دوسری والی جو پہلی دو criteria ہم نے دیکھا کہ company حلال ہونی چاہیے اور اس کا کوئی major buy product حرام نہیں ہونا چاہیے تو آگے کی جو conditions ہے وہ conditions کو care کرنے کے لیے ہم کیا کریں تو کچھ ایسے mutual funds بھی بنایا گیا جو خاص مسلم investors کے لیے ہے جس میں derivatives کو avoid کیا گیا جس میں banks insurance کو avoid کیا گیا لیکن باقی کی جو آخری criteria ہم نے دیکھا کہ اس کے اندر component کیا ہے interest کا وہ component بہت ضروری ہے کیوں؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو شریعہ advisors ہیں ایسے کچھ mutual funds کے جو mutual funds خاص مسلمز کو mind میں رکھ کے لانچ کیے گئے تو وہ شریعہ advisors جو شریعہ compliance بتا رہے تھے ان کا خود کا criteria تھا کہ 33% allowed ہے یا 25% allowed ہے یا 10% allowed ہے جو particular 10% والی تو مجھے نہیں پتا ہے کہ کوئی mutual fund لانچ کیا گیا تو ہم یہ دیکھتے ہیں اسی وجہ سے mutual funds کے اندر بھی وہی problem آ جاتا ہے جو شیئر market میں لاجلی آج دکھایاتا ہے ناظرین باتیں تو بہت ساری ہیں اور یہ discussion جو چل رہا تھا یہ بھی بہت اہم ہے لیکن وقت ہمیں آپ اجازت نہیں دیتا کہ ہم اس بات کو اور آگے جاری کریں تو اس episode کو ہمیں یہی پر ختم کرنا ہوگا لیکن ہمارے پاس موقع ہے اگلی episode میں پھر ایک بار انشاءاللہ تجارت کے اسلامی اصول کے تحت اور جو ہمیں ہمارا دین سکھاتا ہے تجارت کے متعلق تاکہ ہم ان باتوں کو جان کر اپنی اور دنیا میں خیر اور بھلائیاں لاسکیں تو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ اس پروگرام میں پھر ایک بار شریک رہیں اور اپنے متعلقین پہچانے والوں کو بھی دعوت دیں کہ اس پروگرام کے ساتھ ہم سیکھ سکیں تجارت کے اسلامی اصول جزاک اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ سیکھ سکتا ہے